بارہ سو صحابہ صدی کے ادبر نے شہید کروایا ہے بیٹھو علا علماء کو لو پچھو آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا عبادت خانہ تو وہاں وہ ہوتا ہے جہاں مَا کَانَ مُحَمَّدُ عَبَا حَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کی عیتیں پڑھی جاتی ہیں سبحان اللہ یہ آپ میری جذبات نہ سمجھیں یہ اندر کا حرارت ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں نرم سمجھاؤ ختم نبوت کا مسئلہ میں نے کہا اسی آزار دلشکر لے کے مسئلما آیا ادھر صحابہ صدی کے اکبر دی قیادت کسے ایک صحابی نے اگل نہیں کی تھی انہا کہا جناب اسی آزار بندہ ہے انہاں جا کے پہلے تبلیغ کرو پہلے انہاں سمجھاؤ نفس مسئلہ کیا ہوتا ہے خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے نا نا اے علماء بیٹھیں اگر میری غلطی ہوئے یہ تھے ہوئے تھے نہیں جی نہیں فلانے صحابی نے گل کی تھی نہیں نہیں یہ اتنی سختی نہ کریں آپ نا 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 ایک صحابی نے ایک لخ چوی آزار نہیں تھی کم از کم اس ویڑے ایک لخ تے بھی آزار صحابہ تے موجود تھا لیکن کسے ایک صحابی نے بھی ستی کے اکبر نگل نہیں کی تھی کہ بابا ہاتھ ہوڑا رکھو اے بندے وڈنا بھی کوئی کم ہے نا 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 سیدنا ستی کے اکبر اپنا بنایا ہویا قانون خود توڑیا پہلے فرمایا بدری صحابی کسے جنگ اچھ نہیں جانے جدو حضور دی ختم نبو وردہ مسئلہ پیدا ہویا تو ستی کے اکبر بنایا ہویا قانون خود توڑیا فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو حضور کی عزت کے لئے یمامہ پہنچے آج لوگ ہمیں یہ ان کا مسئلہ تھا جو اوپر ووٹ لیتے ہیں آپ نے کبھی بات کی کسی سے آپ کو تو بجلی چاہیے اکھ بند ہون دی دیرے پتہ لگ جائے گا بجلی تنوں قبر دی کوئی نہیں چاہی دی دنیا دیا کم کمیں چاہی دیں تنوں اس قبر جتے صدہ رہنا ہے وہ دی بجلی کوئی نہیں چاہی دی یہ تھے ایم این اے یہ تھے ایم پی اے جا کے ایک گل بھی ہوتے حضور دی ختم نبو ودی نہیں کرتے حضور دی عزت دی گل کوئی نہیں کرتے تسی قدی کیا ہوئے تھے تانا تو ہنو کی تب بجلی تے روڈ چاہی دیں اے قدی نہیں تسی کیا یارہ جاؤے تنوں ووٹ دیں ہوں گے لیکن جدو حضور دی عزت دی گل ہوئے سملی جتو گل ضرور کرنے حضور نار وفا کرو کیڑے پاس ایسی چلے ہیں اے جلسے دا مقصد کوئی رسمی نہیں اے رسمن جلسہ نہیں ہویا بڑا ایک مشند تیت جلسہ ہویا ختم نبو ودی مسلج کسی دی گل سننی کوئی نہیں اتے تک آواز بچھاؤ یہ چپے چپے کی عزت کے لیے ہماری فوج اعلان کرتی ہے ہم اپنے ملک کے چپے چپے کی عزت حفاظت کریں گے میں کہاں چپے چپے دے پترا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروض غرر کی ہے ہاں تنہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے لو جی میں اپنی تاجدار ختم نبوت والکر کہ جنے اور نعرہ لاؤں گی تو سی ہمیں درے بیٹھے ہو تاجدار ختم نبوت اے علماء بیٹھے نہیں نکوڑ پوچھو نبی علیہ السلام دے دس سالہ مدنی زندگی وچ دو ساو اناٹھ صحابہ شہید ہوئے کتنے ہیں دس سال دو ساو اناٹھ صحابہ شہید ہوئے گٹ سٹھ دو ساو اناٹھ صحابہ شہید ہوئے دس سالے چھ اے گل ختم نبوت دا مسئلہ کتنا بڑا ہے جدو مسلمہ کا زابنار جنگ ہوئی حضور دی ختم نبوت دی خاطر تے بارہ ساو صحابہ شہید ہوگئے اس جنگ چھ گل سمجھائی انہاں جی یارہ بدری صحابی بھی انہاں شہید ہوگئے انہاں بھی یارہ کل بدری چودہ صحابہ شہید ہوئے انہاں بدری صحابہ بھی چوبی یارہ صحابہ اس جنگ شہید ہوگئے اس امت دا سب تو بڑا کاری جنہاں دا قرآن حضور نے سن کے اللہ دا شکر ادا کیتا حضرت سالم انہاں دا حضور نے قرآن راب سن کے تے دعا منگی سی الحمدللہ اللہ زی جالا فی امتی مثل حاضا یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امتیں جتنا بڑا کاری پیدا کیتا ہے جنگ یمامہ میں چوبی شہید ہوگئے حضرت ابو دجانہ جیسے شیر بھی شہید ہوگئے بارہ سو صحابہ شہید ہوگئے تو جان دے ہو کتنا بڑی جنگ لڑی صحابہ البدائیہ ون نے آئچ حافظ نے لکھیا کہ صحابہ کہیں دیں اتنی ڈاڑی جنگ نہ اسی قدی پہلے لڑی نہ قدی بعد اچھ لڑی آج لوگ ختم نبوت کی مسئلے کو نیجی مولانا صاحب بس ٹھیک ہے نفس مسئلہ آپ بیان کر دیں کسی کو کچھ نے پتا کتنے بندے مار دیتے صحابہ نے پتا کتنے بندے مار دیتے جنگ یمامہ میں چھتی ہزار منکرین ختم نبوت قتل کر دیتے صحابہ نے کتنے چھتی ہزار چھتی ہزار منکرین ختم نبوت نوپڑ کے رکھ دیتا صحابہ نے آج میرے ذہنیوں کے تھوڑی سی بات نہیں جی وہ ہمارے شہری ہیں میں کہتو صدی کے اکبر نہ زیادہ سمجھ دے گا اس لئے آج لوگ اسلام کا نام نہیں لیتے میں جی سیدھا سا میں سیدھا سادھا مسلمان ہوں میں کہا توں اسا نوڈنگا مسلمان سمجھ دا کتیا داتا صاحب نوڈنگا مسلمان سمجھ دا سلطان الہندنوڈنوڈنگا مسلمان سمجھ دا توڑ صحابہ تک چلا جا توں آج سیدھا سادھا کہاں سے آیا میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا صحابہ دین نہیں سمجھے پیر میرے علی شاہ دین نہیں سمجھا جڑا کانے دے مقابل چاہ گیا تو آپ نے فرمایا کانے آن تو کہتا ہے میں نبی ہوں میں حضور کا غلام ہوں کلم دوات رکھ دیتے ہیں جس کا خود کلم چلے گا وہ حق پر ہے وہ کانا نہیں آیا انہیں آنا بھی کوئی نہیں سی بعد ایک لوگاں نے پیر میرے علی شاہ صاحب انہوں تانہ دیتا وہ نہ کہا بابا جی کلم نہ چل دا تے پھر پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا جھلے ہو مجھ کلے دن سلت زور لاندھی میں نے حضور نے آرڈر فرمایا میں اعلان کر دیتا ہے تائدار ختم نبو تائدار ختم نبو تائدار ختم نبو تائدار ختم نبو توجہ توجہ بعد ایک پیر میرے علی شاہ صاحب نے تاریخی قل فرمای فرمایا جی آج کانا میں نوہ کہہ دین دا نا کہ حضور آخری نبی ون یہ تُو میرے علی کہنا حضور آخری نبی ون تے مردہ زندہ کر کے بکھا فرمایا آج میرے علی شاہ نے مردہ بھی زندہ کر کے بکھا دینا سا گل چل دیا چل دیا پھر میں اختتام دی طرف آ رہا گل چل دیا چل دیا جنگ ایمامہ وچ تپیر صاحب کو جمعہ دے جا کے سننا پوری ایک جلد لکھی حافظ ابن کسیر نے البد آیا ون نے آیا چا وہ صحابہ تے کہیاں دے ساریاں ساریاں تے زندگیاں ایک سانس برابر نہیں بڑھ دیا حضور نے فرمایا میرے صحابہ جڑا اے جناب ایک مشت جو رائے خدا جتنہ میری امت اور بہاڑ جتنا سونوی دےوے تے برابر نہیں ہو سی انہاں اپنیاں گردنا نامو سے رسالت تے کٹائیاں تے تُو تے میں ختم نبو ودی خاطر گل نہ کریے نرم بات کرو میں کہو نا تے تلوارہ چک کے ٹرپے رستج خواب بھی آئے حضرت تفیل بن عمر دوسی نو خواب بھی آیا جاندے ہیں جاندے ہیں آپ نے فرمایا میں خواب ویکیا صویرے اٹھ کے صحابہ نو خواب سنایا جنگ جیمامان دی طرف جاندے ہیں فرمایا میں خواب ویکیا کہ میرا سر مند دیتا گیا انہاں کہا ہور جی فرمایا میرے مووی چو پرندہ نکڑ گیا انہاں کہا ہور جی انہاں کہا ایک عورت دا پیٹ چاک ہویا میں اُدھے وچ داخل ہو گیا انہاں کہا ہور جی فرمایا میرا پتر نسنے آیا اس عورت دا پیٹ بند ہو گیا صحابہ کہا خواب تھے بڑا خطر نہ آکے فرمایا میں خود نسنا اس دی تعبیر کے وے انہاں کہا میں جنگ یمامہ کی طرف جا رہا ہوں میرا سر مونٹ دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے میری شہادت ہو جائے گی میرے موہ سے جو پرندہ نکلا ہے میری روح پرواز کر جائے گی اور فرمایا عورت کا جو پیٹ کھلا ہے اس سے مراد ہے میں قبر میں داخل کر دیا جاؤں گا آپ نے فرمایا جو میرا بیٹا پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس جنگ میں میرے بیٹے کو شہادت نصیب نہیں ہوگی صویرے اٹھ کے اے نہیں فرمایا میں تھا مدینہ دی طرف جا رہا ہے میری تھا موت ہونی اینج کر کے چلے آج یہ گھر بیٹھ کر بھی ختم نبوت کی اور آپ دے بیٹے جیڑے سننا انہوں نے ہاتھ کٹ گیا جنگ یمامہ ویچ ہاتھ کٹ گیا بعد اچھ حضرت عمر نے دعوت کی تھی آپ دے بیٹے انج کپڑا لے کے نا دستر خان تو پرے بیٹھے ہوئے انج ہون دے دین جنہ دے دین دے کم کی حضرت عمر فرمایا تسی کیوں نہیں کھان دے نا کھان دے روٹی انہوں نے کہا جناب میں شرم آ رہی میرا ہاتھ کٹیا حضرت عمر نے قسم چک دی تھی فرمایا جدو تک عمر بن تو فیل ہونا دے پتر دا ناسی تفیل بن عمر ہونا دا اپنا ناسی عمر بن تو فیل روٹی نہیں کھائے گا میرے دستر خان تے روٹی کھائی کوئی نہیں سکتا کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں آپ نے فرمایا ٹٹے ہویا ہاتھ پا دستر خان کیا متک پتا چلے جڑا حضور دی ختم نبو ودہ پہرہ دے وے ہاتھ کٹاوے عمر ہو دی کی عزت کرنا ہاتھ کٹا کے بھی پھر جنگ یرمو کے پھر چلے گئے ایک گھر بیٹھے بیٹھے کبھی ایسے بات کرتا ہے کبھی ایسے میرا خیال ہے دین ایسے ہونا چاہیے میں آقا ہے تُو تے گھر بیٹھے دی رہے ہیں کٹ جو ہاتھ گیا پیو بھی دے آئے عمر بن توفیل توفیل بن عمر تے شہید ہو گئے پیو شہید ہو گیا ایک ہاتھ بھی یمامہ مجھ دے آئے تے بعد ایک تے گھر بیٹھے جاندے تھوڑا دیتا ہے پیو بھی اسلام نو دے دیتا ہے ہاتھ بھی دے دیتا ہے نا نا اسلام نو لوڑ پئی جنگ جرمو کے تا پھر کٹے ہاتھ نہ اتھی بھی چلے گئے اور جنگ جرمو کے شہید بھی ہو گئے پھر گھر بیٹھے بیٹھے آج ہر مسلمان چھڑو جی چھڑو جی سی اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی میرے اور آپ کی قربانیاں دینے سے اسلام کی حفاظت ہوگی موسیقی